دعا لم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیبِ خدا کم لیوالے میرے بزرگو اور دوستو بہنو اور بیٹیو آج بارہ دسمبر دوہزار دس بروز اتوار القرآن کو ارسز کے زیر احتمام ہونے والے ہمارے مہانہ درسِ قرآن و حدیث کا موضوع ہے قانونِ توہینِ رسالت کا حقیقت پسندانہ جائزہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس موضوع کے حوالے سے مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو زندگی کی آخری سانس تک بلکہ نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی دامنِ رسالت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ ناموسِ رسالت کا مسئلہ ایمانی بھی ہے انسانی بھی اور بین الاقوامی بھی ایمانی اس لیے کہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ انہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس کی بنیادی وجہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں کہ اللہ نے قرآنِ کریم میں بھی مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم ہر رشتے سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ محبت رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عدب و احترام کرو تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ طوبہ میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموال نقترفتموها و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو فتربسو حتی لَا يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارا قبیلہ اور تمہارے اموال جنہیں تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کی قصاد بزاری کا اور خسارے کا تمہیں اندیشہ پریشان رکھتا ہے و مساکن تردونہا اور وہ مکانات اور وہ محلات جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد اور محنت کرنے سے زیادہ محبوب ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے اللہ اپنا غزب نازل کر دے وَاللَّهُ لَا يَحْتِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ این فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اسی طریقے سے سورہ احضاب میں فرمایا اللہ نے اَنْ نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اس کا ترجمہ بعض حضرات نے یوں کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے زیادہ محبت کی بنیادی وجہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں دوسری وجہ آپ کے ساتھ محبت کی وہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں جن کے بوجھ تلے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر کسی کے احسانات کا بدلہ ممکن ہے والدین کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور اور اساتذہ کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور مادی محسنوں کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں آپ کی برکت سے آپ کی محنت سے آپ کی قربانیوں کا صدقہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے اور آپ کے جانساروں کی محنت سے ہمیں ایمان ملا ہمیں عقیدہ توحید ملا ہمیں قرآن ملا ہمیں اللہ کی عبادت ملی نماز ملی روزہ ملا حج ملا زکاة کا نظام ملا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے جو دعائیں آپ نے رات کی خاموشی میں اور خلوت کے سنداتے میں اپنی امت کے لئے فرمائیں آپ اندازہ کیجئے آپ کی دعاؤں کا صرف ایک دعا کا ذکر کر رہا ہوں حجت الودا کے موقع پر کسی سوفے اور کرسی پر بیٹھ کر نہیں کسی قالین پر بیٹھ کر نہیں کسی مسلے پر بیٹھ کر نہیں فرش خاک پر بیٹھ کر بھی نہیں بلکہ اونٹنی کی پشت پر چل چلاتی دھوک میں آپ نے جبل رحمت پر جو دعا فرمائی علماء کا اندازہ یہ ہے کہ یہ دعا کم و بیش پانچ گھنٹے طویل تھی اول تو آج کل ہماری مسجدیں عبادت گاہیں خان کاہیں دعاؤں ہی سے خالی ہو گئیں اگر کوئی دعا مانتا ہو نظر بھی آتا ہے پانچ منٹ دعا مانتا ہے تو تھک جاتا ہے سوچنے لگتا ہے اور کیا مانگوں دس منٹ کوئی دعا کر لے تو دھوم مچ جاتی ہے بڑی لمبی دعا کی ہے آدھا گھنٹے دعا کر لے تو مثالیں دی جاتی ہیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانچ گھنٹے تک مانگتے رہے اللہ سے جبکہ آپ مانگا بھی کرتے تھے بڑے جامع الفاظ میں اور مانگا بھی کیسے سخت دھوپ میں اور اونٹنی کی پشت پر بیٹھ کر اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ سے نہ دولت اپنے لیے مانگتے تھے نہ اقتدار مانگتے تھے نہ شہرت مانگتے تھے نہ اپنے لیے عزت مانگتے تھے آپ مانگتے تھے تو اپنی امت کے لیے مانگتے تھے تو ہم تو آپ کی ان دعاؤں کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے جو آپ نے اپنی امت کے لیے فرمائیں ہم طائف کے پتھروں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے اسی لیے ہم بیچارگی کے عالم میں خود اللہ سے درخواست کرتے ہیں جزاللہ انہ سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما اہو اہلہو اے اللہ تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلاہ وہ جزا اتا فرما جس کے آپ اہل ہیں تو آپ سے محبت کی دوسری وجہ ہمارے اوپر آپ کے احسانات ہیں اور آپ سے محبت کی تیسری وجہ آپ کے علمی عملی اور اخلاقی کمالات ہیں علمی کمال کہا لیے کہ آپ نے فرمایا انما اوتیت علم الاولین والآخرین مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے دوسری طرف آپ دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہیات طبعیات نفسیات اخلاق طب و حکمت جنگ و امن معاشیات معاملات انسانی حقوق تعلیم و تربیت ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس پر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات اور تاریخ کی روشنی میں بحث کر چکے اور تحقیق کر چکے اور وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات کے حوالے سے بیان فرمایا وہ برحق تھا عملی کمال کا حال یہ کہ آپ نے کوئی تخیلاتی زندگی نہیں گزاری آپ نے عملی زندگی گزاری آپ نے تجارت بھی کی نکاہ بھی کیے جنگیں بھی کی معاہدے بھی کیے آپ بچوں کے باپ بھی تھے بیویوں کے شہر بھی تھے کامیاب تاجر بھی تھے مشہور سیاستدان بھی تھے درد والے مبلغ بھی تھے امام بھی تھے خطیب بھی تھے قائد بھی تھے مرشد بھی تھے سپہ سالار بھی تھے فاتح بھی تھے جس پہلو سے آپ کی زندگی کا جازہ لے آپ بے مثال نظر آتے ہیں آپ کے اخلاقی کمال کا حال یہ کہ آپ اخلاق حسنہ اچھے اخلاقی ایک فرست بنا لیجئے جتنے بھی اچھے اخلاق اس فرست میں درج کر لیجئے امانت کو دیانت کو سچائی کو افعہ احد کو افو در گزر کو جود و سخاوت کو مروبت کو افت و اسمت کو شجاعت اور بہادری کو احسار اور احسان کو نرم دنی کو رکعت کو اور پھر